اسلام کیونکواند اسیز میزید ویلکم تو زیروس ایسریک آج کی اس ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں ایک رنگ لائٹ کو جو کہا یونگ نو کمپنی کی طرف سے یہ یونگ نو کمپنی ایک چائنیز برینڈ ہے یہ ایک اچھا نام ہے اس کا اور یہ آپ لوگ کو جو زیادہ پروائیٹ کرتے ہیں کیمراز کی لائٹس اور اس کے لینزز اور اس کی کوالٹی جو ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے پھر اس کی پرائز کے بارے میں بات کروں تو یہ آپ لوگ کو ملے گی ٹویل تھاؤزن پائیو ہنڈ روپیز میں لیکن یہ جسٹ ایک رنگ لائٹ ہے اس کے ساتھ آپ لوگ کو سائپرر بیٹریز پرچیز کرنا پڑتی ہیں سائپرر ڈاپٹر لینا پڑتا ہے اور جیسے انبوکس کریں گے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کو اور کیا کیا اس کے ساتھ پرچیز کرنا پڑے گا اور کتنے میں آپ لوگ کو یہ کمپلیٹ رنگ لائٹ پڑے گی اور اسی کے ساتھ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گا کہ یار ایک جسٹ رنگ لائٹ اتنی مہنگی کیا فائدہ ہے ایسی رنگ لائٹ لینے کا آپ لوگ جو ہے وہ سیمپل دوسری لائٹس لینے جو اس سے بھی زیادہ بڑائٹ ہو تو اس کیا کیا سیکرٹ ہے اس کے پیچھے تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گا کہ یہ رنگ لائٹ ہی لوگ زیادہ کیوں پرچیز کرتے ہیں اور یہ جو ہے زیادہ رنگ لائٹ آج کل یوز ہو رہی ہے آپ لوگ یوٹیوب ویڈیوز کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹک ٹوک ویڈیوز کے لیے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ میک اپ ٹوک ویڈیوز کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں یا سیمپل شوٹ کے بھی یہ آپ لوگ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ نے میری چیلنگ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکم بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیو کے بریٹ سب سے پہلے ملتی رہے اور چلتے ہیں ہم اپنی این بوکسنگ کی طرف تو یہ رہا ہمارا رنگ لائٹ کا بوکس تو فرن سائٹ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے ڈیجیٹل کی برینڈنگ دی ہوئی ہے یہاں پہ ٹیپ لگی ہوئی تھی جیسے میں نے ہوتا رہی ہے تو یہ اس کا تھوڑا سا نام جو ہے ہرے مو ہو گیا ہے پھر یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے جس میں اس کا جو ہے وہ موڈل نمبر لکھا ہوئے کہ وائن 606 اس کا موڈل نمبر ہے نیچے لکھا ہے پرو ایل ای ڈی ویڈیو لائٹ اور نیچے اس کے تمپریچر کا بتایا گیا ہے کہ تھرٹی ٹو ہنڈر کیلون سے یہ جو ہے فیپٹی فائی ہنڈر کیلون تک آپ لوگ کو پروائیڈ کرتی ہے لائٹ مطلب یہ ہے کہ یہ کول لائٹ کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو وام لائٹ بھی پروائیڈ کرے گی مطلب ہے ییلو ییلوش بھی ہوگی اور یہ وائٹ وائٹ لائٹ بھی ہوگی اسی کے ساتھ بیک سائٹ پہ جو ہے یونگ نو ڈیجیٹل یونگ نو ڈیجیٹل کی برینڈنگ دیو گیا اور کچھ بھی نہیں ہے تو جلدی سے ہم کرتے ہیں اس کو ان بوکس اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر سے کیسی لائٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور اچھا اس کے اندر یہ جو ہے یہ میری خیال سے اس کا بل ہے کیونکہ میں نے اون لائن اوڈر کی تھی اس کے بعد اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور یہ سب سے پہلی نکلا ہے یہ یہ کیا چیز ہے یہ ہے اس کا ماؤنٹ جو مطلب کہ اس کے سٹینڈ کے اوپر لگے گا پھر اس کو فکس کریں گے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور یہ ہم کرتے ہیں اس کے پاؤچ کو اوپن یہ بیگ نکلا ہے بیگ کی فرنٹ سائٹ پہ لکھا ہوا یونگ نو ڈیجیٹل باقی ادھر اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ زیپ ہے زیپ کو اوپن کرتے ہی یہ رہی ہماری ایکسپینسی والی رنگ لائٹ رنگ لائٹ کو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے فرنٹ سائٹ پہ انہوں نے لکھا ہوا یونگ نو وائین سک زیرو ایٹ اس کا موڈل نمبر اور باقی بوٹم سائٹ پہ یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ماؤنٹ کے لیے دیا گیا ہے یہاں سے آپ لوگ جو ہے اس کو اٹیج کر سکتے ہیں اپنے سٹینڈ کے اوپر پھر اس کے بعد اس کی بیک سائٹ پہ دیکھ جائے تو یہاں پہ ایک بٹن ہے اون اوف کا اور یہاں پہ آپ لوگ جو ہے اس کی بیٹریز جو ہے وہ اٹیج کر سکتے ہیں پھر اگر آپ کے پاس بیٹریز نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے ایک اڈاپٹر کے ساتھ اس کو ڈریکٹلی بھی جو ہے اون کر سکتے ہیں ایکٹیپ کر سکتے ہیں اور میں نے جو ہے اس کی بیٹریز کی کوشش کی تھی لیکن مجھے اس کی بیٹریز نہیں ملی تو میرے پاس اس کا اڈاپٹر ہے اور میں آپ کو اڈاپٹر دکھاتا ہوں تو یہ ہے اس کا اڈاپٹر اس کے ساتھ جو ہے ہم اس لائٹ کو جو ہے وہ اون کریں گے اور یہ اڈاپٹر بھی میں نے سیپرر پرچیس کی ہے اس کی جو پرائز ہے وہ ہے فیفٹین ہنڈر روپیز اور یہ ہے ایٹ وارٹ فائیو امپیر کا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بوکس کے اندر اس کے پاؤچ کے اندر اور کیا ہے بیک کے اندر اور بیک کے اندر یہ ایک ہمیں ملتی ہے مینول جو کہ ہمیں مدد دیتی ہے کہ ہم اس کو کیسے جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے ایک اس کا ریموٹ اس لائٹ کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو ریموٹ ملتا ہے مطلب کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو ریموٹ کے تھرو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اور پھر اس کے بعد آپ لوگ کو لائٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے چاہیے ایک ٹرائپورٹ سٹرینڈ جس کے اوپر آپ لوگ جو ہے اس لائٹ کو اٹیج کر سکیں تو یہ میرے پاس ہے آئیکن کمپنی کا یہ بھی میرے خیال سے چائنیز کمپنی ہے تو اس کا یہ ٹرائپورٹ سٹرینڈ ہے جو کہ آپ لوگ کی لائٹ کے لیے سپیشلی بنا ہوتا ہے کسی طرح کی بھی لائٹ آپ لوگ جو ہے وہ اس سٹرینڈ پر اٹیج کر سکتے ہیں تو یہ میں نے پرچیس کیا ہے اس کی جو پرائز ہے یہ ہے 2,000 روپیز میں آپ لوگ کو ملے گا مطلب کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو ایک چاہیے لائٹ جو ہے 12,500 روپیز کی پھر آپ لوگ کو ایک اڈاپٹر چاہیے جس کے ساتھ آپ ڈریکٹری اپنی لائٹ کو چلا سکیں یا اس کے لیے اس کے بعد آپ لوگ کو یہ اڈاپٹر نہیں تو آپ لوگ دو بیٹریز چاہیے ساتھ میں آپ لوگ کی یہ ایک سٹرینڈ بھی چاہیے تو یہ تقریباً ملا کہ آپ لوگ کے کافی زیادہ پیسے بن جاتے ہیں 20,000 سے 22,000 روپیز تک کی ہے آپ لوگ کے ایک سیمپل سی ایک رنگ لائٹ دیکھنے کو ملتی ہے ابھی رنگ لائٹ کی بات کروں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگ کے لیے دو بیٹریز کا اپشن ہے اگر آپ لوگ ایک بیٹری پرچیز کرتے ہیں آلمانس 2,000 روپیز کی ایک بیٹری ہے تو آپ لوگ کو ایک سیکشن جو ہے وہ ایکٹیو کرنے کو ملے گا مطلب کہ یہاں تو آپ لوگ جو ہے ییلوش لائٹ کو ایکٹیو کر سکتے ہیں یا جو ہے آپ لوگ وائیڈ لائٹ کو ایکٹیو کر سکتے ہیں دونوں لگائیں گے تو آپ لوگ جو ہے دونوں لائٹ کو انجوائے کر سکیں گے اس میں لائٹ کے دو سیکشنز ہیں ایک میں آپ لوگ ییلو لائٹ ملتی ہیں ایک میں آپ کو ملتی ہیں وائیڈ لائٹ اور اس کے بعد جو ہے اس میں آپ لوگ کو ملتا ہے ایک ریموٹ ریموٹ میں بھی نورمی جو آپ لوگ سیلز ڈال سکتے ہیں بیٹریز ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ اس میں بیٹری بغیر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ لوگ اس ریموٹ کو یہاں پہ اٹیج کر کے اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح بھی آپ جو ہے اس ریموٹ کو یوز کر سکتے ہیں ویداؤٹ اینی بیٹری اور اب ہم اس کو کمپلیٹ سیٹ اپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ریزلٹ ہمیں پروائیڈ کرتی ہے سو فائنلی مائل لائٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو پروپر ٹھیکے سے دیکھس کر لیا گیا ہے ابھی میں اپنے روم کی لائٹ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد کرتے ہیں اس لائٹ کو ٹیسٹ کہ یہ ہمیں کیسا ریزلٹ پروائیڈ کرتی ہے لائٹ جو ہے وہاں ہو چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جس ٹین پرسنٹ اس کی برائٹنس ہے یہ فیٹی فائنلی مائل لائٹ پر چل رہی ہے مطلب کہ یہ وائٹ لائٹ ہے وائٹ لائٹ کو بھی میں انکریز کرنے لگا ہوں اس کو ہنڈر تک لے کے جاؤں گا اور یہ اس کی ٹوٹل جو ہے لائٹ ہے ہنڈر تک اس کی فائنلی مائل لائٹ کی وہیں اگر تھائٹی ٹو ہنڈر کی بات کرنے اس کی وارم لائٹ کی تو اس کو بھی میں انکریز کر رہا ہوں تو یہ آپ لوگ کے سامنے ہے کہ کافی زیادہ برائٹ ہو چکی ہے اس کا ریزلٹ بھی آپ لوگ کے سامنے ہے کہ کافی برائٹ ریزلٹ آپ لوگ کو پروائیڈ کرتی ہے پھر اس کے بعد آپ کا ٹوٹل کنٹرول اس کا ریموٹ کرتا ہے اس کے ریموٹ سے آپ لوگ جو ہے وہ جتنی دور مرضی آپ کی لائٹ پڑی ہوئے آپ لوگ جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کا وائٹ لائٹ جو ہے میں ختم کر رہا ہوں زیرو کر رہا ہوں ابھی آپ لوگ دیکھ سہتے ہیں ٹوٹل وارم لائٹ ہے یہ رنگ لائٹ یوز کرنے کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہنگی پھر جو ہنگی پھر still possibly برات کرتی ہے اگر آپ لوگ دوسری کوئی بھی لائٹ کرتے ہیں تو اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو دو دو لائٹ یوز کرنے پڑتی ہیں کراوس میں ایک آپ کو لائٹ سایڈ پے الگانے پڑتی ہے ایک آپ کو الگانے پڑتی ہے ورنہ آپ کا پیچھے شیڈو کافی زیادہ ویزیبل ہوتا ہے تو اس کی گزیمپل میں ہوتا ہے ابھی اس ٹائم جب میں ویڈیو رکار رہا ہوں وہ ایک نورمل لائٹ میں ویڈیو رکار کر رہا ہوں جس اس کی وجہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ پر کتنا زیادہ ڈاک شیڈو دیکھنے کو ملے رہے ہیں آپ کو ابھی اس سلائیڈ کو بند کر کے میں اپنے رنگ لائٹ کو اون کروں گا پھر آپ لوگ دیکھیں اگر زلٹ میں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے کہ بیک سائٹ کا جو شیڈو ہے وہ تقریبا تقریبا گائب ہو جائے گا تو ابھی اس کو بند کرتے ہیں اور کرتے ہیں رنگ لائٹ کو اون تو یہاں پر زلٹ آپ لوگ کے سامنے ہے تو میں نے اس کو 100% برائٹ کر دیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شیڈو ہے تقریبا جو ہے وہ گائب ہو جائے تو اس رنگ لائٹ پرچیز کرنے کا جو میں نے شروع پر بتایا تھا مین مقصد یہی کہ ہر کوئی بندہ رنگ لائٹ پرچیز کرتا ہے اسی وجہ سے یہ جو اس کا شیڈو ہے وہ نہیں آتا اگر نورمال لائٹ جو اس سے پہلے میں نے آپ لوگ کو دکھائیے وہ آپ لوگ کو سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں میں سکرین شرٹ شیئر کرتا ہوں تو آپ لوگ ڈیفرنس بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ کو دو دو لائٹ چاہی ہیں کراوس میں رکھنے ہی پڑے گی کہ آپ کب جو ویک شرٹ ہے وہ نہ بنے پھر اس کے بعد یہ جو ہے آپ لوگ کو کافی سمودھ ریزلٹ پروائیڈ کرتی ہے پھر یہ آپ لوگ کو کافی اور زیادہ کام آسکتی ہے آپ لوگ نے سیمپل شوٹنگ کرنے ہی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے ٹک ٹوپ بنانا ہے ویڈیو ٹوٹوریو بنانا ہے آپ لوگ نے میک اپ ٹوٹوریو بنانا ہے اس کے لئے یوز ہو سکتی ہے دوسری لائٹ جو ہے وہ آپ لوگ تقریبا بس آپ کے ویڈیو رکوردنگ لئے یوز ہو سکتے ہیں کہ آپ لوگ دور رکھیں اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس لائٹ کی بات کرنے تو یہ آپ لوگ کو آٹ پر اووہ دیتی ہے تھی ٹرٹی سکس پائنٹ ٹووٹ وارٹ کی پھر اس میں آپ لوگ کو نائ réussi فائیو پرس پرس нравится نائありがとう پلس آپ آپ لوگ جو زیادہ کر سکتے ہیں پیس میں جو ہے 608 LED بیوز ہوئی ہے اس کا جو موڈا نمبر ہے وہ بھی YN608 ہے وہ بھی آپ لوگ کو وہی چیز بتا رہا ہے کہ اس میں جو LED's used ہوئی ہیں وہ 608 ہے اس کی قوانچٹی ان کو ڈوائٹ کیا گیا ہے وام این کول میں ہاف وام ہے ہاف کول ہے اسی کے ساتھ اس کی دو اور رنگ لائٹس آتی ہیں میرے کہہ سے وہ بجٹ رنگ لائٹس ہے ایک آپ کو 5,000 روپی سے انٹر مل جائے گی ایک آپ کو 10,000 روپی سے انٹر مل جائے گی جو 5,000 روپی سے انٹر ملے گی وہ ہے YN128 جو 10,000 سے انٹر ملے گی وہ ہے میرے خیال سے YN308 اور یہ ہے YN608 یہ اس کے نمبرز ہیں اس کے آگے لگائے گئے میرے خیال سے وہ اس کے LED بیٹس کا بتاتے ہیں کہ اس میں اتنی زیادہ اگر اس کی اوورال اس کی بات کرو اس کے سائز کی تو یہ 18 انچز کا اس کا سائز ہے اور باقی کا مجھے ان کا پتہ نہیں ہے ان کا کتنے سائز ہے اور اسی کے ساتھ اسے ریٹ ہے آپ کے مائن میں کوئی question ہے تو آپ لوگ مجھے comment section میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور آج کے لیے بس اتنا ہی میں میت کرتا ہوں آج کی ان بوکسنگ آپ لوگ کو پسند رہی ہوگی یا آپ لوگ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر کے بیلک ایمی بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو کے update ملتی رہے سب سے پہلے آج کے لیے بس اتنا ہی stay home stay safe take care اللہ حافظ